بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ہم اپنی مشین کو منت ایوری منت کلین نہ کریں تو اس کا کیا ہشر ہوتا ہے یہ تقریبا مجھے دو سے تین منت ہو گئے میں نے کلین نہیں کی کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ یہ ولوگ شیئر کرنا تھا اس لیے تو دیکھیں کتنی لئی جم چکی ہے مشین کے اندر ادروائز میں ایوری منت میں اس کو کلین رکھتی ہوں تو بلکل یہ کلین رہتی ہے مشین اور اونلی تھری منت میں نے اس کو کلین نہیں کیا تو اس کا دیکھیں کیا ہشر ہوا ہے پروپر لئی جم چکی اور بہت زیادہ بیٹ سمیل آ رہی ہے تو سوچیں جو لوگ پورا پورا سال مشین کو صاف ہی نہیں کرتے صرف باہر سے صاف کر دیتے ہیں اور کپڑے ڈالے اور نکال کے باہر سکا دیئے بس وہ کرتے ہیں تو ان کی مشین کا کیا حال ہوا ہوگا تو چلیں آج کرتے ہیں مشین کی صفائی زبردستی ایزی طریقے سے تو سب سے پہلے اس پارٹ کو ہم نکال کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم لاسٹ میں کلین کریں گے تو یہ پارٹ ہمارا چلا گیا سائیڈ میں یہ دیکھیں کیا ہشر ہوا ہے مشین کا تو یہا پہ میں سب سے پہلے کر لوں گی کوئی بھی نارمل سپری ہے آپ کے پاس کچن کا وہ میں نے کر لیا ہے پورے مشین پہ اور اس کی جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں اس پہ اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے سو آدھے گھنٹے کے بعد میں کیا کروں گی ایک برش لوں گی اور اس کی مدد سے میں مشین کو سٹارٹ کروں گی رب کرنا یہ دیکھیں ایسے اور اچھے طریقے سے میں اس کو کروں گی کلین یہ ایک قدر برش ایک آپ کے پاس باربی کیوپ اسٹک ہونی چاہیے اور سپنج ہونا چاہیے اور سپری ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں فٹا فٹ سے میں کر رہی ہوں اس کو رب اس برش کی مدد سے اور دیکھیں گا کتنا زیادہ یہ دیکھیں برش گندہ ہو چکا ہے اور ساسات میں اس کو دھوتی جا رہی ہوں اور جہاں جہاں پہ سابون اور یہ سرف وغیرہ جم چکا تھا وہ سارا اتنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ گند نکلا ہے تو بس دھوتے رہیں برش کو اور مارتے جائیں تو اب یہ والا سارا پوشن میں جب اچھی طریقے سے کلین ہو جائے گا پھر میں مشین کو کروں گی آن اور سارا جو جتنا بھی مشین میں سے گند نکلا ہے یہ سارا پانی کے تھرو چلا جائے گا آپ نے بس مشین کو آن کرتے جانا ہے پہلے آپ کو اچھی طریقے سے یہ پوشن کلین کر لینا ہے پھر مشین کو آپ کر دو کے آن تو پانی آئے گا تو یہ سارا کلین ہو جائے گا اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سپری نہیں ہے تو آپ سرف بھی لے سکتے ہو نارمل کپلے دھونے کا اس کی مدد سے بھی آپ اس کو واش کر سکتے ہو یا پھر آپ وینیگر لے لو اور بیکن پوڈر لے لو اس کو مکس کر کے اچھے طریقے سے آپ سپری کر کے اپنی مشین کو کلین کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بس اب میں نے پانی آن کر دیا ہے اور ساس اپنے برش کی مدد سے اس کو رب کر رہے ہوں تو جتنے بھی میل کچیل ہے وہ ساری پانی کے دروں باہر جلی جائے گی تو بس یہاں پہ سارا آپ نے مشین کے باہر بھی ایسے ایسے کناروں پہ میل نکال لینی ہے جہاں پہ سابون اور صرف یہاں پہ لئی کی طرح جم چکا تھا وہ دیکھیں وہ سارا کلین ہو گیا ہے تھوڑا سا اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن یقین کریں مشین اتنی زیادہ صاف ہو جاتی ہے کہ آپ کو اندر سے سکون مل جاتا ہے کہ چلو ایک چیز گھر کی کلین ہو گئی ہے اور کپڑے دھونے کا بھی مزہ آتا ہے اور کپڑوں میں سے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے میں نے ایک لی ہے باربی کیوب اسٹک جو کہ ایکسٹرہ میں نے رکھی ہوئی اپنے گھر میں مشین صاف کرنے کے لیے اور اس کا یوز دیکھیں میں اس کے ایسے کنارے جہاں پہ برش نہیں پہن سکتا ہے اس کی مدد سے میں وہ سارا کچھرا اور سارا گند وہاں سے نکال رہی ہوں اور ایزی لی یہ دیکھیں نکل رہا ہے وہاں سے تو یہ بہت ہی یوسفل ٹپ ہے آپ کے لیے تو باربی کیوب اسٹک ایک گھر میں ضرور ایکسٹرہ رکھیں مشین صاف کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ اب برش نہیں پہنچ رہا تھا تو میں نے کہہ کیا میں نے باربی کیوب اسٹک لی اور اس کی مدد سے میں ان کے جو کونے ہیں جہاں پہ برش بلکل جا ہی نہیں سکتا ان کو کلین کر رہی ہوں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے تو جناب اب ہم کر لیتے ہیں اندر والے پوشن کو کلین تو یہاں پہ میں نے مشین میں ایٹ کر دیا تھوڑا سا سرف سپری میں نے اوریڈی کر لیا تھا تو بس سرف ایٹ کر کے اس کو بھی میں جو اس کا اندر والا پوشن ہے اس کو اسی برش سے دیکھیں میں نے برش کو دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد اب میں اس کے اندر والے پوشن میں بھی برش سے ہی رب کر رہی ہوں تاکہ جتنی بھی لئی وغیرہ جو جمعی ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے ساف ہو جائے اور جو اندر کا مشین کا پوشن ہوگا اس کے لیے ہم سپنچ یوز کر لیں گے آپ کے پاس ایکسٹر سپنچ ہوگا وہ آپ لے لیجئے گا برطند ہونے کا جو آپ پھینکنے والے ہوں گے اس کے تھرو آپ نے اس کو پورا کلین کر لینا ہے تو فٹا فٹ سے کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیا تھا میں نے پانی ایٹ کر کے اب پوری مشین کو میں اچھے طریقے سے ساف کر دوں گی اور اس کے بعد میں مشین کو کر دوں گی آن اس کام میں محنت تھوڑی سے زیادہ ہے لیکن اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آئے ہوپ آپ کو اچھا لگے گا اور پھر مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تو یہ باہر والا پوشن ہے اور یہ مشین کا جو ڈور ہے اس پر میں پہلے اس پر بھی میں نے یہی سپنچ مار دیا ہے اور پھر میں اس پر کر دوں گی سپری سپری میں نے نارمل سا لیا ہے جو میں ونڈو کلیننگ سپری ہے وہی سپری اس پر کر دوں گی اور پھر اس پنچ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے کر دوں گی اس پر اس کے بعد اس میں شائننگ بہت ہی زبردستی آ جاتی ہے تو بس یہ دیکھے میں سپری کیا ہے اور اب بس میں اس پر سپنچ کی مدد سے اس کو کر دوں گی کلین اور بس پھر ہم کر دیں گے مشین کو آن اور پھر آپ کو دکھائیں گے فائنل ریزلٹ تو جناب مشین ہوگئے سٹارٹ اور پاہر سے بھی میں اس کو اچھے طریقے سے کپڑے کی مدد سے کر رہی ہوں کلین تو بس اب تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے فائنل لک تو جناب یہ دیکھئے مشین جو ہے ہماری بلکل صاف ہو چکی ہے اور کیسے چمک رہی ہے ماشاءاللہ سے تو بلکل اینی پینی خرچ کی ہے میں نے گھر میں ہی گھر کی چیزوں کے ساتھ مشین کو کیا ہے صاف آپ کے سامنے تو آپ بھی کیجئے اپنی مشینوں کو اسی طرح صاف انشاءاللہ ان فیوچر میں اور بھی بہت سارے آپ کے ساتھ کلیننگ کے ویڈیوز شیئر کروں گی کہ کس طرح آپ اپنے گھر کی چیزوں کو کلین کر سکتے ہیں ایزی لی تو یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گیا ماشاءاللہ سے تو بس یہ والا پارٹ جو ہمارا بلکل کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کا باقی کا جو پارٹ ہے جو ہم نے نکالا تھا اس کو کریں گے کلین آپ کے سامنے وہ بھی ایزی لی بلکل اسی طرح ہی ہوگا تو یہ اس کے باقی کے دو حصے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ گندے ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو اس پہ میں کیا کروں گی ڈش واشر تھوڈا سا ایٹ کروں گی یا آپ سرف ایٹ کر لو یا اسی طرح آپ سوڈا اور وینیگر کو مکس کر کے وہ ایٹ کر کے اور پھر اس کو اس طرح سے ساف کر سکتے ہو میں نے تھوڈا سا ڈش واشر لیا ہے اور بس اب میں اس کو فٹا فٹ سے کر لیتی ہوں کلین اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو جناب یہ بھی ہو گیا ہے بلکل کلین یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل ساف ستھرہ ہو گیا ہے ایزی لی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی تقریباً اس مشین کو ساف کرنے کے لیے مجھے صرف ون آور لگا ہے لیکن بہت زیادہ گندی ہو رہی تھی اس لیے مجھے ون آور لگا ہے لیکن آپ ہمیشہ ایوری منت اگر آپ ساف کرتے رہ گے اپنی مشین کو تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا تو یہ دیکھیں بس اس کو میں نے واپس اپنی جگہ پر فکس کر دیا ہے اور مشین ہماری ہو گئی ہے ڈن 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 آئی ہوپ آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا ضرور اور جو لوگ نیو ہیں سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیار اکھے گا اللہ حافظ سپسکرائب کر دیجئے گا مجدیو بیدیو سکر لگا خیار مجدیو مجھے گا 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 موسیقی